ان کے لب رنگی کی یہ چھاوریں تھی کہ جس نے یہ پوچھتے ہیں کہ فتاور عجوہ شریف میں عالی حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص عجمیر شریف کو فقط عجمیر بولے یعنی عجمیر شریف نہ بولے تو وہ شخص گم رہے کہ یہ درست ہے یا نہیں دیکھیں ہرگز یہ درست نہیں ہے فتاور عجوہ شریف میں اس طرح کی عبارت نہیں لکھی کہ جو شخص عجمیر شریف کو خالی عجمیر بولے تو وہ شخص گم رہے ایسا نہیں ہے بلکہ عالی حضرت امام اہل سنت نے جو ان کا کھلا سا کلام ہے وہ یہ ہے کہ جو عجمیر کو خواجہ غریب نماز رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شرافت بکشی ہے جو اس کا قائل نہ ہو اور تب اس کو عجمیر شریف کہنے سے اس کو اس بارے میں بغض ہو یعنی جیسے وہاں بھی ہوتے ہیں کہ اکثر کسی کی نسبت سے جو شہر کو عالی اللہ کی نسبت سے کہا جاتا ہے جیسے برے لی شریف عجمیر شریف تو جو اس بات کو نہ مانے کہ خواجہ غریب نماز نے عجمیر کو شرافت بکشی ہے تو وہ گم رہے اور جو عالی اللہ کا قائل ہے اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں اگر وہ عجمیر شریف کو فقط عجمیر بولتے ہیں ان کے دل میں عالی اللہ کی عظمت پہلے سے ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ گم رہے ہیں تو اس میں ایسا اس طرح کی عبارت نہیں ہے جس طرح سے پیش کی گئی ہے اسی طرح فتاوہ رضوی شریف کے اندر ایک عبارت اور ہے جن سے یعنی لوگوں کو جس بارے میں اکثر دھوکہ ہوتا ہے وہ اس طریقے کے افواہ فیلاتے ہیں کہ عالی حضرت نے فرمایا کہ جلاحہ امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی جلاحہ کے قوم کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عالی حضرت نے فرمایا کہ جوھل کے پیچھے نماز نہیں یعنی جاہلوں کے پیچھے نماز نہیں تو ان کو وہ جاہل لفظ جلاحہ سمجھ میں آیا انہوں نے کہا کہ جلاحہ امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو اس طرح نہیں ہے کہ جلاحہ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی خالی جو اجمیر بول دے وہ گمراہ ہے تو ایسا نہیں ہے جو غریب نماز کی یعنی فیض کا قائل نہیں ہے کہ انہوں نے اجمیر کو شرف بکشا ہے تو اس لیے اس کی محبت میں اجمیر شریف کہا جاتا ہے اگر اس کا کوئی قائل نہیں فقط اس کے انکار کے لیے وہ جان پوچھ کر ان کی عظمت کا انکار کرتے ہوئے اگر گمراہ بولتا ہے اجمیر تو وہ شخص تو ویسے گمراہ ہے کہ جو علیہ اللہ کی قرامت کا یا ان کی عظمت کا قائل نہیں ہے یا ان سے بغض حسد رکھتا ہے تو اس کی گمراہیت میں تو ویسے بھی شک نہیں ہے وہ اجمیر کو شریف بولے یا نہ بولے جس کے دل میں اولیاء اللہ سے حسد ہے وہ شخص ویسے بھی گمراہے اور ایسوں کا خاتمہ ایمان پہ ہو یہ بھی بہت مشکل ہے